اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو جمعیہ جمعیہ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ پروٹیریٹی کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ سارے ملکہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کوئی طاقتوار ہے کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے یعنی سارے ملکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے وحدت کی بات کی ہے یونیٹی کی بات کی ہے اقائی کی بات کی ہے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ایک میسج دیا ہے کہ سارے ملکہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو گھر کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا جس کو امام سلبی اپنی تفسیر القشف والبیان میں لے کے آئے جس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 163 ہے 163 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ اللَّذِي قَالَوَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو اعلان کیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو پکڑ لو اس رسی سے مراد ہم حضور کی اہلِ بیعت ہیں ہم حضور کے گھر والے ہیں ہم حضور کا خاندان ہیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سب مل کر میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیعتِ اتحار کا دامن تھام لو دامن پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو قرآن مجید فرقان حمید کی متودد آیات ہیں جن سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی امتِ مسلمہ کو جو حکم دیا ہے جو آرڈر دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ تم مل مصطفیٰ کی اہلِ بیعتِ اتحار کا دامن تھام لو ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنے رشتے کو مضبوط کرو استغار کرو ان کی دہلیز پہ آؤ ان کی چوکھٹ پہ آؤ ان کی بارگاہ میں ہو ان کے گھر پہ آ کر اپنا رشتہ مضبوط کرو ان کے ساتھ جڑ جاؤ ان کے در پہ جھک جاؤ اپنی حاجت کے لیے ان کی طرف رجوع کرو پرابلنز کے لیے ان کی طرف رجوع کرو مشکلات کے لیے ان کی طرف رجوع کرو قرآن کے فہم و عدرات کے لیے شعور کے لیے علم کے لیے نالج کے لیے ان کی طرف رجوع کرو حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرو گویا اور تفرقے میں نہ پڑے اسی آیم ابارکہ کے زیر میں میں تاجدار کائنات کا فرمان کوڈ کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی حدیث دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بلکل کلیر ہو جائے بات بلکل واضح ہو جائے کہ آقا علیہ السلام نے کن کو تھامنے کا حکم دیا ہے یا آقا علیہ السلام اپنے بعد کن کو چھوڑ کے گئے ہیں کن کو ممباہ ہدایت بنا کے گئے ہیں کن کو صراطِ مستقیم بنا کے گئے ہیں کن کو اپنے بعد وسی بنا کے گئے ہیں کن کو اپنے بعد خریفہ بنا کے گئے ہیں کن کو اپنے بعد نائب بنا کے گئے ہیں کن کو اپنے بعد ہدایت کا ممباہ بنا کے گئے ہیں بات کے لیے روز ہے میں احادیث ہی دوں گا آپ کو منانا میری جوچی نہیں میرا کام ہے پہنچانا کروے کرنا ڈلیور کرنا جو انبیاء اکرام کا کام تھا وہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو تو قرآن آپ کھول کے پڑ پڑ کے سنا دیں حدیث کھول کے پڑھ پڑھ کے سنا دے دکھا دے بتا دے سمجھا دے پڑھا دے وہ اپنی بات پہ جمع رہتے تو میرا کام بھی ایک نویر کرنا ڈلیور کرنا پہنچانا منانا میری ڈیوٹی نہیں اس کے ذہر میں جو حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو عدد جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے حدیث کا نمبر دو ہزار چار سو آٹھ یہ توجہ کے ساتھ سنتے آئیے میں اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں ساٹھ اور ستر کے قریب اہل سنت کی امہات اور کتب چوٹی کی کتب ہے جن کے ریفرنس سے آج میں ثابت کروں گا کہ آقا علیہ السلام جس ذات کو اپنا وسیع اپنا نائب اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنا کے گئے وہ علیہ الرتضی علیہ السلام ہیں ایک حوالہ بھی میں اہل تشیعوں کی کتب سے نہیں دوں گا یہ ساری آپ کو سنیت ہی بتاؤں گا اس حدیث کو امام ترمزی اپنی جامعے میں لے کے آئے صفحہ نمبر 869 عربی ٹیسٹ کی جو سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے عربی کی جو دار السلام کی چھپی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل نمبرنگ چل رہی ہے وہ اس کے حدیث کا نمبر ہے 3786 اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسرد میں لے کے آئے جرد نمبر چار صفحہ نمبر 366 حدیث کا نمبر ہے انیس ہزار دو سو پینسٹ اسی حدیث کو امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کے آئے جرد نمبر ایک صفحہ نمبر 145 حدیث کا نمبر ہے 1283 اسی حدیث کو امام بہکی اسنونالکبرہ میں لے کے آئے جرد نمبر دو صفحہ نمبر 148 حدیث کا نمبر ہے 2689 اسی حدیث کو امام ابن ابھی شعیبہ اپنی المسنف میں لے کے آئے جرد نمبر چھ صفحہ نمبر 133 حدیث کا نمبر 3081 اسی حدیث کو امام ابو یالہ اپنی مسنت میں لے کے آئے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تین حدیث کا نمبر گیارہ سو چالیس ایک ہزار ستائیس اسی حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ حدیث کا نمبر چار ہزار پانچ سو چھتر اسی حدیث کو امام طبرانی اپنی موجب الوسط میں لے کے آئے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھوہتہ حدیث کا نمبر تین ہزار چار سو انتالیس اسی حدیث کو امام ابن بیاسم اپنی سننہ میں لے کے آئے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکاون حدیث کا نمبر سات سو تریپن اسی حدیث کو امام دیلمی اپنی مسندہ الفردوس میں لے کے آئے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھاسٹھ حدیث کا نمبر ایک سو چورانوے اسی حدیث کو امام بزار اپنی مسلم میں لے گیا جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایٹی نائن حدیث کا نمبر آٹھ سو چون سٹھ اسی حدیث کو امام حافظ اماد الدین ابن کسیر اپنی تخصیر ابن کسیر میں لے گیا جلد نمبر جار صفحہ نمبر ایک سو چودہ اسی حدیث کو مستدرک حاکم جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکتیس حدیث کا نمبر دو ہزار پانچ سو ان سٹھ اب کتنے ریفرنس میں نے آپ کو دے دی یہ ریفرنسز اب حدیث سنیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے آخری حج کیا سوالاق صحابہ اکرام کا جمع گفیر آقا علیہ السلام کی معیت میں سنگت میں آئے آقا علیہ السلام جب قدیر خم کے مقام پہ پہنچے آقا علیہ السلام کے لیے ممبر سجایا گیا آقا علیہ السلام نے ایک طویل اور بڑا بلیر خطبہ جو ہے وہ رشاد فرمایا اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو جس مشن کے لیے میں آیا تھا جس کام کے لیے میں آیا تھا جس تحریک کے لیے میں آیا تھا وہ کام میں نے مکمل کر دیا وہ کام میں نے پورا کر دیا اللہ کی توحید کا میسج میں نے کروے کر دیا ڈلیور کر دیا اللہ کے دین کا پرچم میں نے سر برند کر دیا نصب کر دیا اللہ کی الوحیت کا پیغام دے دیا وحدنیت کا پیغام دے دیا الہیت کا پیغام دے دیا اب میں نے تم کو سمار دیا تم کو نکار دیا تم بتوں کی پوجا کرتے تھے لات منات کی پوجا کرتے تھے کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا میں نے تم کو خدا کی تحید کا پنسپٹ دیا ہے تصور دیا ہے خدا کی طرف لے کے آیا ہوں کعبے کا ننگے ہو کے تم تواف کرتے تھے کعبے کو میں نے عبادتگاہ کر دیا ہے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے بیٹیوں کو میں نے تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے شراب پیتے تھے چوری تھی ڈاکا تھا زنا تھا قتل تھا غریب کو تم دبا کے رکھتے تھے کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے میں نے غریب کو امیر کو کمزور کو طاقتور کو ایک صاحب میں کھڑا کر دیا ایک صاحب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباس بندہ صاحب و محتاجو گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میں نے امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے تم کو سمار دیا ہے تم کو نکار دیا ہے تمہارے کردار کو سمارا ہے تمہاری گفتار کو سمارا ہے تمہارے اخلاق کو سمارا ہے تم کو جہنم کے نجلے گڑے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دیا ہے تم کو نماز دی ہے تم کو روضہ دیا ہے تم کو حج دیئے ہیں تم کو عمرے دیئے ہیں تم کو عزان دیئے ہیں تمہیں انسان بنایا ہے تم کو اسلام سکھایا ہے یہ سارا کچھ کر کے ہدایت کے راستے پر ڈال کے اب میں جا رہا ہوں تم کو ہدایت سے ہم تنار کر کے محلومات کر کے اب میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں یا یوہنناف انی کا ترک تو فیکم ما ان اخستم بهی لن تدلو قطاب اللہ و اتراتی احلا بیٹی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنا مشت کمپلیٹ کر کے پیغام پہنچا کے ترویر کر کے ڈلیور کر کے تم انسان بنا کے اشرف اور مخلوقات بنا کے اب میں جا رہا ہوں اگر میرے بات چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو سرات مستقیم پر رہو جس طرح تم کو سمارا ہے تم کو نکارا ہے تم کو ہدایت دی ہے ہدایت سے تم کو معلومات کیا ہے اگر چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد بھی تم سرات مستقیم پر رہو ہدایت پر رہو تو ہدایت کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا دامن پکڑے رکھنا ان کا دامن تھامے رکھنا اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے ان کا دامن تھامے رکھو گے لنگ دلو تم کبھی بھی گورا نہیں ہو سکتے ایک چیز کی نسبت خدا کے ساتھ ہے دوسری کی نسبت اس کے مصطفیٰ کے ساتھ ہے نہ خدا کی نسبت کو توڑنا نہ مصطفیٰ کی نسبت سے وہ بولنا خدا کی نسبت اللہ کا قرآن ہے اور میری نسبت میری اہلِ بیعت ہے یعنی یہ آقا علیہ السلام آخری اڈریس سے تاجدارے کائنات کا آخری خطبہ ہے آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ میں آخری اڈریس میں آقا علیہ السلام بنین و انسان کو دو چیزیں دیکھے جائیں ایک اللہ کا کلام قرآن اور دوسری اپنی اہلِ بیعتِ اتحار تو پتہ چلا کہ ہدایت یا قرآن سے ملے گی یا آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتحار سے ملے گی حضور نے فرمایا اگر ان کا دامن تھام لوگے ان کا دامن پکڑ لوگے لن تدلو تم کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے جیسے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 103 ہے جس میں اللہ نے فرمایا اللہ کی رسیق و مضمونتی کے ساتھ تھام لوگ ادھر آقا علیہ السلام فرما رہے کہ میری اہلِ بیعت کا دامن تھام لوگ میری اہلِ بیعت کا دامن پکڑ لوگ اگر ان کا دامن تھام لوگے ان کا دامن پکڑ لوگے لن تدلو تم کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے تو پتہ چلا آقا علیہ السلام ہم کو دو ہی چیزیں دے کے کہیں جن کا دامن تھام رہے جن کا دامن پکڑنا ہے ہدایت یہاں سے ملے گی صراطِ مستقیم یہاں سے ملے گی بخشش یہاں سے ملے گی علم یہاں سے ملے گا نالج یہاں سے ملے گا یقزار ادھر سے بداری ادھر سے وراء ادھر سے عدالت ادھر سے امامت ادھر سے خلافت ادھر سے اور پھر صداقت ادھر سے عدالت ادھر سے شجاہ ادھر سے صداقت ادھر سے نفست ادھر سے طہارت ادھر سے فصاہ ادھر سے بلاغت ادھر سے نبوت ادھر سے اور خدا بھی ادھر سے کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے سور نے چھوڑی ہدایت کے لیے اور یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بل مومنی رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم ہم روایت کرتی ہیں انی سبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول علی من مال قرآن اے بل قرآن مال علی جندا یفتاری کانی حتی یاریدہ علی جن کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوضہ قوصر پہ بھی دو نہیں کٹھے آتے ملے گی پتا چلا قرآن ایک تھیوری ہے اور اہل بیعت اس کا پریکٹیکل ہے قرآن نے تھیوری دی کہ شہید زندہ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے نیزے پر چڑھا کر قرآن پڑھ کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ شہید ایسے زندہ تو آقا علیہ السلام بھی ہم کو دو چیزیں دے کے گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک قرآن دوسری اہل بیعت تیسرا کوئی نام نہیں اور آخری رہ سیاقہ علیہ السلام کا فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیعت کا نام تھاملو اب مختلف افاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جو زیر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث لے کے آئے ہے جس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سو اکتیس عدیث کا نمبر دو ہزار پانچ سو انسٹھ ہے اور امام ابن عبی شہیبہ پنی مسلط میں جلد نمبر چھ سفر نمبر تین سو نو عدیث کا نمبر تین اکتیس ہزار چھ سو اناسی ہے امام احمد بن حمولہ پنی مسلط میں جلد نمبر پانچ سفر نمبر ایک سو اکیاسی عدیث کا نمبر اکتیس ہزار چھ سو اٹھارہ ہے امام طبرانی اپنی موجب العصد جلد نمبر ایک سفر نمبر ساتسو اکسٹھ عدیس کا نمبر چار ہزار نو سو اکٹیس ہے امام حیثمی مجموع زواید و ممباب ہوائد میں جلد نمبر نو سفر نمبر ایک سو باسٹھ رہا ہے یہاں کیا ہے کہ آقال سلام فرمات انی ترک تفیقم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ و اتراتی و انہما لئیت فرنک حتی یاردہ علیہ الہود ادھر آقال سلام فرمارے کہ میں اپنا مشر کو کمل کر کے جارا ہوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جارا ہوں خلیفتین و کاملتین یعنی وہ خلیفہ بھی ہیں میرے بعد اور کامل بھی ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اترات میری اہل بیعت اور دونوں اکٹھے مجھے ہوز اکسر پہ آگے ملے گویا اس میں خلیفہ کا لفظ بھی آگیا اور کامل کا لفظ بھی آگیا کامل بھی یہی ہوں گے خلیفہ بھی یہی ہوں گے یہ خلیفہ کا لفظ کوئی نہیں ہے خلیفہ اور خلیفہ یہ دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں خلیفے کوئی لفظ نہیں ہے خلیفے ہوں گے یہ غلط ہے ویاں اس مقام پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے گئے ہیں امت کو ایک دوفہ دیکھے گئے ہیں وہ قرآن اور اپنی اہل بیعت اتحار یہاں میں رکھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے آخری اڈیس میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں ان کو پکڑے رکھنا ان کو تھامے رکھنا ہدایت ادھر سے ملے گی کامیابی ادھر سے ملے گی ایمان ادھر سے ملے گا نالج ادھر سے ملے گا فہمو ادراک ادھر سے ملے گا اور آقا علیہ السلام جو صحیح مسلم میں روایت ہے اس میں حضور فرما رہے ازکروں کم اللہ حفی اہل بیتی لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا حیاء کرنا میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف کرنا میری اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا جس کو عبدالحیمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کو امام آقے مستدرک میں جنت نمبر دو سبھا نمبر 131 حدیث کرمہ دو دار پانسو انسٹھ میں لے کے آئے قال حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسی کم بکتراتی خیراں میں تم کو وسیحت کر کے جا رہا ہوں میں تم کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا پھر میری اہل بیت کا فرما تے خیلو کم خیلو کم اللہ حلی بن با دی تم سے سب سے بہترین وہ ہوگا جو میری اہل بیت سے اچھا ہے پھر میری اہل بیت میں کوئی احسان کی یا کوئی نیکی کی اگر میری اہل بیت اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے دن میں گوں گا پھر میری اہل بیت محصول اللہ اہل بیتی محصول اللہ سبینا تے نوئے من واقع با فیہا نجا ومن تخننا فاہا نہا گارے کا میری اہل بیت کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا اسے پکا ملے گی اسے دماغ ملے گا اسے حیات ملے گی اسے زندگی ملے گی جس نے میری اہلِ بیعت سے مو مول لیا وہ غرق کر دیا جائے گا وہ حلا کر دیا جائے گا وہ نیز کو نموت کر دیا جائے گا ایمان کی دولت چھین لی جائے گی میں ایک بات کرتا ہوں آپ دوستوں کی قدمت میں کہ آقا علیہ السلام جو آخری اڈریکس کر کے جا رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں اپنی اہلِ بیعت میں دیکھے جا رہا ہوں میری اہلِ بیعت کا دامن تھام لینا میری اہلِ بیعت کا دامن پکڑ لینا میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے مودد کرنا ہر مشکل کا حل میری اہلِ بیعت ہوگا اب میں یہ سراغ کرتا ہوں کیا امت نے آقا علیہ السلام کے اہلِ بیعت کا دامن تھاما ہے کیا امت نے آقا علیہ السلام درہا منظر تو دیکھیں چشم تصور میں لائے کس طرح ممبر پر کھڑے گیرے میری اہلِ بیعت کا خلال رکھنا میری اہلِ بیعت کا دامن تھام لینا یہ آخری پیغام آخری میسج دے کہ حضور تشریف لے کے چلے گئے اب کیا عدیر سالت دیا ہے امت نے کیا آقا علیہ السلام کے حکم کو مانا ہے امت نے کیا آقا علیہ السلام کے فرمان کو مانا ہے امت نے یہ حضور کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان تھا کیا امت نے حضور کی عطاعت کی کیا امت نے حضور کا کہا مانا کہ امت نے حضور کی اہرے بیعت کے در پہ جھکے ان سے بحبت کی ان کی طرف رجوع کیا ان کا مضبوطی کے ساتھ پکڑا ان کا مضبوطی کے ساتھ تھاما یہ وہ تلخ حقیقت ہے دوستو کہ جن کو پڑھو گے تو قلیدہ موکو آئے گا یہ عجلِ رسالت میں لڑا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نہ مائنٹ میں کہ آقا علیہ السلام کو وسیعت لکھوانے سے روکا گیا اس لیے روکا گیا اس کی وجہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو میں ساتھ ستر کے قریب حدیث کٹیگوری کے لیے پڑھ کے آپ کو سناوں گا کہ جس میں آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے نام لے کے خلیفہ بنا کے گئے جان نشید بنا کے گئے وسیع بنا کے گئے اور اہلِ سنت کی قطب سے دکھاؤں گا آپ کو یہ سارا کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا یہ آخری قطبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا کس طرح حضور نے فرمایا دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں سارا کچھ جانتے تھے کس طرح مولا قائدات علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے برند کیا اور کہا من کنتو مولا ہو فاظر علیہ اور مولا یہ بھی جانتے تھے کس طرح حق علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا اپنے سینے سے لگایا تبوک پہ جاتے وقت اپنا وسیع بنایا اپنا نائب بنایا اپنا خلیفہ بنایا سارا کچھ جانتے تھے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پلتہ داری ہے کوئی نہ کوئی تو چیز ان کے مائن میں تھی نا جس کی وجہ سے تاج جارے کائنات کو وسیعت لکھوانے سے روک رہے ہیں حضور نے فرمایا میں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں میری اہلِ بیعت کا خیار رکھنا میری اہلِ بیعت کا خیار رکھنا کیا خیار رکھا ہے اہلِ بیعتِ اتحار کا نہ آقا علیہ السلام کو آخری وسیعت لکھوائی گئی یہ حدیثِ قرطاس پہ اڑائی گھنٹے کا ملالان سے خطاب ہے نہ آقا علیہ السلام کو آخری وسیعت لکھوانے تھی گئی نہ آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتحار کو آقا علیہ السلام کے وسیعت مبارک کے بعد آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتحار کو ثقیفہ پریسادہ میں شامل کیا نہ مشورے میں شامل کیا نہ ان کے در پہ گئے نہ ان کی دہلیز پہ گئے نہ ان کا دامن پکڑا نہ ان کا دامن تھاما نہ ان کی طرف رجوع کیا نہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا یہ اجرین سالت مل رہا ہے اور جو کہتے تھے قرآن کافی ہے تو پھر کیوں قرآن کافی نہ رہا پھر کیوں دور صدیقی ہو فروقی ہو عثمانی ہو کیوں جب بھی بھنزا کرتے تھے علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ہر مسئلہ میری کی طرف آیا کرتے تھے اس وقت قرآن کیوں کافی نہ رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اجرین سالت ہے یہ امت میں آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے مزورگوں میرے بیٹوں میرے باجیوں میری بہنوں میری بیٹیوں اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار سے بڑھ کر مظلوم کائنات میں کوئی نہیں حضور کی اہلِ بیتِ اتحار پر ظلم ڈھائے گئے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ ظلم ہوئے صدق ہوئے چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیت اتحار کو شہید کیا گیا میرے آقا فرما کے گئے اُذَكِّرَوْكُمُ اللَّهُ بھی اہلِ بیتی اُذَكِّرَوْكُمُ اللَّهُ بھی اہلِ بیتی لوگا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا لوگا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا لوگا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا حیاء کرنا میرے حقا فرما کے گئے دو چیزیں چھوڑ کے جاروں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں ان کا دامن سام لینا ان کا دامن پگڑ لینا کیا جو انسانت دیا ہے امت نے آقا علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد حضور کی اہلِ بیتی اتحار کے ساتھ کیا کیا ہوا بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمزی حاکم قسطلانی اسکرانی سیوتی بیٹی تبرانی قاضی ایاد اہلِ سنت کی ہر کتاب میں درجہ پڑے جا کے آقا علیہ السلام کے اہلِ بیتی اتحار کو دھرایا گیا دھمکایا گیا آقا علیہ السلام کے اہلِ بیتی اتحار کو ستایا گیا ذرہ دلوں میں ہاتھ رکھو میری طبیعت میں جتی نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیابلہ مسجد ہوں نہ تہزید کا فرزن اپنے بھی خواہ مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحی کو کبھی کہہ سکا مجھل ہے کہ کبندہ حق بین و حق اندیش خشاہ کے تودے کو کہے کوہے دماؤن پڑے جا کے درہ آقا علیہ السلام کے اہلِ بیتی اتحار وہ گھر وہ گھر جہاں علیہ المرتضی رہتے تھے وہ گھر جہاں سعیدہ کائنات فاطمہ دو زہرہ رہتی تھی وہ گھر جس پہ اللہ علیہ کے رسول کا سلام آتا تھا فرشتوں کا سلام آتا تھا ان گھر والوں کو پریشان کیا گیا اور پاک بی بی فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہ دو ہی کائنات میں بیٹیاں گزری ہیں دو بیٹیاں جو باپ کے لئے فخر کا باعث بنی ہیں جو باپ کے لئے عزت کا باعث بنی ہیں اور ایسے محول میں جس محول میں بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی عزت نہیں تھی وہ معاشرہ وہ سوسائٹی آپ کے سامنے ہے جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہیں زندہ تفن کر دیا جاتا تھا زندہ درور کر دیا جاتا تھا وہاں وہ باپ کے لئے عزت فخر کا باعث بنی ہیں دو بیٹیاں ایک حدیجہ تلکبرہ کی بیٹی ہے فاطمہ دوزہرہ اور ایک فاطمہ دوزہرہ کی بیٹی ہے سعیدہ زینب بنت زہرہ تاجدار کائنات کی بیٹی فاطمہ دوزہرہ علی المرتضیٰ کی بیٹی سعیدہ زینب دیکھو امت کیسا جنرسالت دے رہی ہے دونوں صاحب ذاتیاں دونوں آلہ عرفہ زبات مقدسہ ایک مدینہ کے دربار میں کھڑی ہے مسلمانوں سے اپنا حق مانگ رہی ہے وہ مدینہ کے دربار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی وہ دمشق کے بزار میں کہہ رہی ہے شام کے بزار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی یہ پڑھنا بباد ہے حوالے بباد کی بات ہے ریفرنس بباد کی بات ہے مدعوب بباد کی بات ہے واقعات بباد کی بات ہے پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ کا دربار میں جانا ہی یہی قریدہ ابو کو آتا ہے بھئی حق نہیں بنتا تھا ہم ماتے ہیں اپنی بات حق نہیں بنتا تھا آج ہو گئی تھی وہ ہستی آئی تھی جب تاجدار کائنات کو ملنے کے لیے پاک میں بھی آتی تو حضور کھڑے ہو جائے کرتے تھے آقا علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ چونتے سینے سے لگاتے اپنی نشیست پر بٹھایا کرتے تھے وہ فاطمہ تو زہرہ سلامات اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت جن کی رفت جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں وہ دربار میں کھڑی ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے یہ حردی رسالت وہ پریشان آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ بڑی دکھی ہو کے گئی ہیں بڑی پریشان ہو کے گئی ہیں بڑی عذیت میں گئی ہیں بڑی پریشانی میں گئی ہیں بڑی تکلیف میں گئی ہیں اسی لیے رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا ایک روائیت میں سات لوگ تھے ایک روائیت میں چار لوگ تھے فاطمہ تو زہرہ کے نماز جنازہ میں دلوں سے حسد بھوز ناند کینا نکال کے درہ فیصلہ تو کرو سب سے مظلوم آپ کو حضور کی اہل پیت اتحار نظر آئے چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل پیت کو حضور کی امت نے شہید کیا پاک بی بھی فاطمہ تو زہرہ ہوتے ہوئے چلی گئی پاک بی بھی فاطمہ تو زہرہ مصیبت میں چلی گئی پریشانی میں چلی گئی عذیت میں چلی گئی مولا قائدہ علیہ و المرتضاء کو مسجد میں حالتِ سجدہ میں شہید کر دیا امت نے یہ اجرے سالت دیا ہے امت نے یہ حضور فرما رہے تھے کہ میری اہلِ بیت کا خیال رکھنا یہ خیال رکھا ہے امت میں امام حضر کو زہر دے کہ شہید کیا گیا یہ خیال رکھا ہے امت میں امام حسین کو بہتر نفوسِ کنسیہ کے ساتھ کربرہ کے مدار میں پیاسہ شہید کیا گیا ان کے بچوں کو زیبا کیا گیا ان کی عورتوں کو مصطفیٰ کی شہیدانیوں کو قہدی بدا کے franch کے بزاروں میں یہ اجرے سالت دیا ہے امت میں امام زیرابردین کو شہید کیا گیا امام باکر کو شہید کیا گیا امام جعبصر صادق کو شہید کیا گیا امام موسیٰ قیزم کو شہید کیا گیا امام علی رضا کو امام محمد تکی کو علی نقی کو حسن رسکری کو چن چن کر میری مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کو شہید کیا گیا وہ چاہتے تھے ان کا نام اٹھ جائے وہ چاہتے تھے اہلِ بیعت یہ دہار حدب ہو جائے یہ ادرن سالت ہے یہ حضور آخری پیغام دے کے گئے تھے یہ باسٹے دے کے گئے تھے یہ میسج دے کے گئے تھے اپنے امتیوں کو اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں انجلہ کی عزت کی قسم یہ شاید پیغام دیز میرے سامنے پر ہے جو میں پڑتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں سنتا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کو دکھا نہیں سکتا آپ کو سنا نہیں سکتا کتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اہلِ بیعت بڑی مضروم ہے جس کا بس چلا ہے کمی کسی نے نہیں کی جو کوئی کر سکتا تھا اس نے کیا ہے اہلِ بیعت اتحار پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیا گیا ان کو شہید کیا گیا قدر کیا گیا کسی کو زہر دے گے کسی کو ستایا گیا اور نموز کا خیال نہیں رکھا ان کی عظمت کا ان کے گرانے کا ان کی شہزانیوں کا ان کی بیٹیوں کا خیال رکھا گیا میں پوچھتا ہوں اس لیے حضور کہت گئے تھے پھر یہ اہلِ بیعت کا خیال رکھنا آج کہتے ہو جو ذکر اہلِ بیعت کرے کہتے ہو شیعہ ہو گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اجلا کی عزت کی قسام میرے مزرگوں جوانوں بیٹوں بیٹیوں بہنوں باجیوں میں اہلِ سنت کی کتب دے رہا ہوں میں سنیت بتا رہا ہوں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں سنیت ہی بتاؤں گا جب بتاؤں گا کھول فور جس کو چھپایا گیا ہے جس کو چھپا کر دنیا کے سامنے کوئی جان نہ لے کسی کو پتا نہ چل جائے کہ ہمارے اہلِ سنت کے ایماں کیا کہہ گئے اہلِ بیٹ اتار کے بارے میں جس کو چھپایا گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بغیر کسی در کے کسی پرواہ کے بغیر کسی فتوہ کے کوئی سامنے آ کے بات کو کریں میں اہلِ سنت کی قسم کھول کھول کے دکھاؤں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے جو منکر تھے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عجرین و قدر انہوں نے زکاة دینے سرکار کر دیا انہوں نے کہا جب ہم آپ کو حریفہ ایمان کے زکاة کیوں دیں تو آپ نے ان کے خلاف لڑائی کی جنگ کی انہوں کو قتل کیا صحابہ کو قتل کیا حضرت خالب بن ولید کو بے جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لئے مالک بن نویرہ جب وہ قتل کرنے لگے تو خالب بن ولید نے کہا تم مرتد ہو کے مار رہے ہو مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ نہیں میں اہل ایمان ہوں میں حضور کے کلمہ پہ حضور کے دین پہ مار رہا ہوں میں زکاة کا منکر نہیں ہوں یہ وہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود زکاة پلیکٹ کر کے آقا الاسلام کی بارگاہ میں پہجایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں جب خلیفہ نہیں مانتا تو زکاة کیوں دوں جب لڑائی کرنے لگے تو حضرت عمر نے مخارفت کی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ایسے آبا ہے ہم کیوں قتل کریں ان کو لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں قتل کروں گا ان سے قتال کروں گا یہ زکاة کے منکر ہو گئے تو لڑائی ہوئی آپ کو پتا ہے تو مالک بن نویرہ کو شہید کر کے قتل کر کے خالب بن ولید نے اسی رات ان کی بیوی سے نکاح کیا ادھر بھی پوری نے کی گئی یہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا تم نے کہا کہ وہ مجتہد ہے حضرت عمر نے مخارفت کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دلہ دنوں پر ہاتھ رکھ کے میری بات کا کوئی جوار دے جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت کے سامنے آئے جو ان کی خلافت کے منکر ہوئے آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا لڑائی بھی ان کو قتل کیا کوئی بھی ان کے دفاع میں نہیں آیا تو جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے منکر ہوئے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی مجھے پتائیں وہ کیسے رضی اللہ ہوگے جو علی کے ساتھ لڑے وہ پھر بھی رضی اللہ جو ابو بکر کے ساتھ لڑے وہ صحابی ہو کر بھی مرتاد یہ کیسی دورنگی ہے یہ دورہ میار ایک ڈویلٹی ہے جو حضرت ابو بکر سے لڑے رضی اللہ عنہ وہ مرتاد ہوگے تو حضرت علی سے لڑے والے کیسے رضی اللہ ہوگے یہ سارا کچھ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے درج ہے آقا علیہ السلام آخری میسج یہ دیکھے گئے تھے کہ لوگوں میری اہل بیعت کا خلاف رکھنا لوگوں میری اہل بیعت کا دامن تھام لینا ہدایت ادھر سے ملے گی یہ ہدایت کا منبعہ ہے اب میں اہل دن آگے جانا چاہتا ہوں یہ چند حدیث میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اسی اہم مبارکہ خزیل میں ادھر تو خلیفہ تہین کا لفظ بھی آگیا نا کہ میں دو خلافہ خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن کو بھی خلیفہ کہا آقا علیہ السلام نے اور اپنی اہل بیعت اتہار کو بھی خلیفہ کہا یہ دو خلافہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور اسی طرح آگے جو میں حدیث دینا چاہتا ہوں اس کو زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں اس کو امام طبرانی اپنی موجب القبیر میں لے کے آئے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھوڑ حدیث کا نمبر ہے چارزار نو سو اکتر اس پہ فرمایا کہ انزید بن ارکم رضی اللہ عنہ قالا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انزرو کیفہ تخلفونی فی سکالین حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کس طرح تم یہ دو باری چندے تمہیں دیکھ جا رہا ہوں کیسا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ فناتا منادی ومس سکالین ایک بندے نے کھڑے ہو کہا وہ سکالین کیا ہے جن کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ تارفن بیادیل بید اللہ وطارفن بیعیدیکم آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے ایک اللہ کے آت میں دوسرا سرات تمہارے آت میں کتاب اللہ اگر ان کو پکڑ لوگے مضبوطی کتاب تم کبھی بھی گمرانی ہوگے والآخر اتراتی اور دوسری میری اترت میری اہلِ بیعت وَإِنَّا لَطِیفَا لَخَبِيرَا وہ جو اللہ لطیف ہے خبیر ہے نَبْآنِي اَنَّا هُمَا نَيَّتَ فَرَّقَ حَتَّى يَنِدَا عَلَيَّا الْحَوْدِ اس اللہ رب العزت نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں اہلِ بیعت اور قرآن اور میں نے تمہارے لئے اللہ سے یہ مانگا ہے اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں گوھر کے ساتھ سنیں حضور فرمارے فَلَا تَقَدَّمُ ہُمَا ان دونوں سے یعنی حضور کی اہلِ بیعت سے اور قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا خبر دار فَلَا تَقَدَّمُ ہُمَا ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا فَتَحْ لِكُو حَلَاقُ ہو جاؤگے یہ حدیث لے رہا ہوں آپ کو پھر آقا علیہ السلام فرماتے وَلَا تَقْسُرُو عَنْهُمَا فَتَحْ لِكُو اور نہ ان سے پیچھے رہ جانا نہ ان سے اپنا دامن چھڑوا لینا پھر بھی ہلاک ہو جاؤگے وَلَا تُعْلِمُ اور نہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا ان کے سامنے اپنی اکل اور خرد کو دخل نہ دینا اپنے فہم کو ادھراب کو شعور کو دخل نہ دینا فَإِنَّهُمْ عَلَمُ مِنْكُم وہ تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں وہ تم سے زیادہ نالج والے ہیں سُمَّ آخَدَ بَيَّدِ عَلِيَ پھر آقا علیہ السلام نے مولا کعنات علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا پھر فرمایا فَقَالَ مَن كُنْتُ أَوْلَا بِهِمِ النَّقْسِ فَعَلِيُّ الْوَلِيُّهُ پھر مولا کعنات علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا ہی علی مولا جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے سن لے علی کو اپنا ولی مان لے یعنی یہ آخری پیغام دے کر آقا علیہ السلام آخری میسج دے کے یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جانا ان کو پکڑنا پتا چلا ہدایت ان سے ملنی ہے ان کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدایت نہیں ملے گی اہلِ بیعت کو چھوڑ کے قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدھ نہیں ملے گی فہم و ادھرات نہیں ملے گا شعور نہیں ملے گا نارج نہیں ملے گا فہم نہیں ملے گا ادھرات نہیں ملے گا علم نہیں ملے گا حضور فرما رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے تو پتا چلا ہدایت پہ وہ رہے حضور کے جانے کے بعد جنہوں نے ان کو پکڑا جنہوں نے ان سے دامن چھڑوا لیا وہ ہدایت سے ہٹ گئے آقا علیہ السلام زور دیکھے جا رہے ہیں کہ میری اہلِ بیعت کا دامن فارمنا علی علیہ السلام کا دامن فارمنا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا فرما ہے جیسے میں مولان جس طرح میں مولان اسی طرح علی ہے اب حضور جیسا کوئی اور رہے نہیں تو علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے یہ جو حدیث ہے اس کو بھی حضرتِ مصعب بن عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں اپنے والد صحیح عبد الرحمن بن عوف سے یہ بھی بڑی معروف حدیثِ موارکہ ہے جس کو امام بزار اپنی مسرد میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھاون صفحہ نمبر دو سو انسٹھ حدیث کا نمبر ایک ہزار پچاس امام حیثمی مجمع اوزدوائد وممبال فوائد میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو ترے سٹھ میں یہ حدیث لے گیا حدیث سنے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد آقا علیہ السلام فتح مکہ کے بعد جب آپ طائف شہر کی طرف گئے آپ نے محاصرہ کیا سترہ روز ایک روایت انیس روز میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو وسیعت کرتا ہوں او سی کم اترہ تھی خیرن میری اترہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میری اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں جا رہا ہوں اب تمہاری طرف ایک اپنا ایسا بندہ بیجوں گا ایک ایسا اپنا نائے بیجوں گا اولا اب اسنن علیکم راجل منی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں ایک ایسا بندہ دوں گا اپنا ایک ایسا نائے دے کے جاؤں گا کہ جو میری جان کی طرح ہے جو میرے نفس کی طرح ہے جو میری روح کی طرح ہے وہ تمہاری تنفائے گا میرا پیمام لے کے وہ تمہاری کردنے اڑائے گا جب انکر ہوں گے اور وہ کوئی اور بندہ نہیں وہ میرا بھائی علی ہے علیہ السلام تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام اپنے جانے کے بعد جن کو ہدایت کا ممبا بنا کے گئے جن کو ایمام کا ممبا بنا کے گئے جن کو رشد و ہدایت کا ممبا بنا کے گئے وہ کوئی اور نہیں وہ حضور کی اہلِ بیعت ہیں ہدایت ادھر سے اب آگے چلتے ہیں اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی وقاس میں آگے چل کے وہ حدیث بھی آپ کو دوں گا پچاس سے ساٹھ جن میں کیٹیگوریکلی نام لے کے وسی کا خلیفہ کا امیر کا آقا علیہ السلام نے نام لے کے اس کو جوڑا ہے علیہ السلام کے ساتھ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے میں وہ حدیث دوں گا اپنے سنت کی کتب سے دوں گا تاکہ کوئی مائی کلال اس کو رد نہ کر سکے کسی کے بڑے بھی کبرستان سے اٹھ کے آ جائیں گے وہ رد نہیں کر سکتے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے صفحہ نمبر چھے سو پچس حدیث کا نمبر تین ہزار ساس سو چھے صفحہ نمبر ساس سو انچاس حدیث کا نمبر چار ہزار چار سو سولہ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے صفحہ نمبر ایک ہزار انسٹھ حدیث کا نمبر چھے ہزار دو سو اٹھانہ حدیث کا نمبر چھے ہزار دو سو ستنہ حدیث کا نمبر چھ ہزار دو سو بیس حدیث کا نمبر چھ ہزار دو سو اکیس اس لیے حدیث کو امام ترمزی اپنی جامعے میں لے کے حدیث کا نمبر آٹھ سو انچاس حدیث کا نمبر تین ہزار سات سو تیس تین ہزار سات سو اکتیس تین ہزار سات سو چوبیس حدیث کیا ہے کہ ساز میں وقاس رضی اللہ تعالیٰ نروائد کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے اپنا وسی بنا کے علیہ السلام کو چھوڑا جب علیہ السلام کو چھوڑا تو مولا علیہ السلام روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہتے ہیں مولا علیہ السلام کہتے ہیں آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علیہ تو اس بات پر راضی نہیں تو اس بات میں خوش نہیں کہ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور حرون کی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے علی تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن تیری اور میری نسبت وہی ہے جو دنبیوں کے درمیان تھی جب موسیٰ علیہ السلام احکامات کے لیے کوئی طور پہ گئے تھے کمانمنٹس کے لیے کوئی طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے اپنا وسیع بنا کے اپنا خلیفہ بنا کے اپنا جانشی بنا کے حرون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے تو آتھا علیہ السلام فرمائے کہ میں بھی چونکہ غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں تو اس لیے میں بھی تجھے اپنا نائب بنا کے وسیع بنا کے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں اس لیے تیری اور میری مصبت وہی ہے جو موسیٰ اور حرون کی تھی لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن تیری اور میری مصبت وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھی تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہی پر برصبیل تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اپنا نائب اپنا وسیع اپنا خلیفہ حرون علیہ السلام کو بنا کے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے ایک معزل سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے بعد جو افضل آنا تھے وہ ان کے جانشید ان کے وسیع ان کے خلیفہ حضرت حرون علیہ السلام تھے تو حضور نے فرمایا کہ اے علی تیری اور میرے نسبت بھئی ہے جو موسا اور حرون کی ہے جب موسا کے بعد افضل ان کے بھائی حرون تھے تو حضور کی امت میں تاجدار کائنات کے بعد علی پر چھوڑ کے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا ہے تاجدار کائنات کی امت میں حضور کے بعد جو افضل اور اعلیٰ ذات ہے وہ حضور کے جانشین حضور کے وسیح حضور کے خلیفہ وہ علی اور مرتضیٰ ہے علیہ السلام میں زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا چونکہ بے شمار حدیث ہے میں بس اپنی شرعہ بھی کرنی اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو امام ابن اساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے جلد نمبر پینتالیس ہے حدیث کا نمبر ہے نو ہزار سات سو چھہتر عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے اور یہ حدیث آقا علیہ السلام کے وسال کے وقت کی ہے یہ وسال کے وقت کی ہے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہونا چاہتا تھا وہی وقت تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اد اولی حبیبی میرے حبیب کو بلاو میرے محبوب کو بلا کے لاؤ میرے دوست کو بلا کے لاؤ آپ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا بیجا آقا علیہ السلام نے جب عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنا چیرہ مبارک نیچے کر لیا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ فرمانے لگے اد اولی حبیبی میرے حبیب کو بلا کے لاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ میرے دوست کو بلا کے لاؤ امہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امیدان آپ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے حضرت عمر کو بلا بجا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنا چیرہ مبارک نیچے کر لیا دوبارہ آقا علیہ السلام ورمانے قد اولی حبیبی میرے حبیب کو بلاو میرے محبوب کو بلاو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امیدان آپ کہتی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آنے پہ آقا علیہ السلام خوش نہ ہوئے تو میں نے کہا جو پیغام دینے والے تم حلاق ہو جاؤ جب علیہ السلام کو بلا کے لاؤ حضور علیہ السلام کو بلانا چاہتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امیدان آپ روایت کرتی ہیں کہ پھر مولا کائنات علیہ السلام آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا ان کو اپنے اوپر کیا اور اپنے ہاتھ مارک ان کے اوپر ایسے کر دیئے جیسے معانکہ کرتے ہیں ایسے اپنے سینے کے ساتھ کہا کے اوپر ہاتھ رکھے اور یہ بات رفت وجہ کے ساتھ انہوں گفتگو کی کنور سیشن کی یہ وہی گفتگو ہے تو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے امام احمد بن حمبل مستد میں لے کے آئے اس مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی حلاحات تیرے سامنے ہیں سارے معاملات تیرے سامنے ہیں اگر تیرے پاس چل کے آگے تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تو قبول کرنا نہ آئے تو خموشی اختیار کرنا سارے حالات تیرے سامنے ہیں یہ سیکھڑوں کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے اور اس روایت میں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان جس در کے ہاں منگتے ہیں آپ روایت کرتی ہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر لے لیا اوپر سے دماغ کے سینے سے لگا لیا اور فرماتی ہیں آگے جملہ ہے کہ اسی طرح اسی حالت میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں سے حسد مغزنات کی نہ نکلے تو حقیقت کا پتا چلے نہ دماغ کا برطن کھولے تو حقیقت کا پتا چلے نہ آقا علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور سینے سے مولا علیہ السلام پر لگایا ہوا ہے اگلی حدیث سنے میں جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں اس حدیث کو شیخ سلیمان بن ابراہیم کندوزی ہنفی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی ان کی معروف کتاب ہے ینابی المودہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو درست اس کا تلفز ہے ینابی المودہ اور ینابی المودہ دون درست سے پڑھا جاتا ہے مارے برسگیر میں بھی اور اہل علم کے ہاں بھی اس کی جلدی نمبر ایک سفر نمبر 51 ہے ذرا حدیث سنیں آقا علیہ السلام رہم ہے یا علیہ السلام من قتلکا فقد قتلنی ومن ابگدکا فقد ابگدنی ومن سببکا فقد سببنی لئنکا مننی کا نفسی روح کا روح کا مر روحی وطینتکا من تینتی وان اللہ تبارک وطالہ خلقنی وخلقکا من نوری وستفانی وستفاقا فاختارانی للنبوت واختارکا للامامات فمن انکر امامتکا فقد انکر نبوتی یا علیہ انتا وسی ووارسی وابو والدی وزوج ابنتی امرک امری ونہیو کا نہی اکسمو باللہ اللہ با آسانی با آسانی بن نبوت وجعلنی خیر الباریت انکا لہجت اللہ علا خلقہی وآمینہی علا سرہی وخلیفت اللہ علا عبادہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے اقدیال ہوگے سارے معاملات ہی کلیر ہوگے عذر میں شمس ہوگے آقا علیہ السلام کی حدیث ارہاں پر ہوتے ہیں یا علی جو تجھے قتل کرے گا وہ سمجھ لے کہ مجھے قتل کرے گا یعنی تجھ پہ حملہ کرنا مصطفیٰ پہ حملہ کرنا ہے تجھ کو شہید کرنا مجھ کو شہید کرنا ہے تیر حضور فرمارے جس نے تجھ سے پہود رکھا لئے انہ کا منی کا نفسی تیری حصیت میری جان کی طرح ہے تیری روح میری روح ہے تُو جس مٹی سے بنایا میں بھی اسی مٹی سے بناوں اور اللہ تعالی نے جب تجھے تخلیق دیا اور تجھے بنایا جس نور سے تجھے بنایا اسی نور سے مجھے بنایا اللہ نے جب تُو مجھے چنا تو علی تجھے بھی چن لیا اللہ نے میرے لئے نبوت کو چن لیا تیرے لئے امامت کو چن لیا جس نے تیری امامت کا انکار کیا سمجھ رہے اس نے میری نبوت کا انکار کیا اور اے علی تُو میرا وسیع ہے بولوی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب اے علی تُو میرا وسیع ہے اے علی تُو میرا وارث ہے اے علی تُو میری اولاد کا باپ ہے اے علی تُو میری بیٹی کا شوہر ہے تیرا حکم میرا حکم ہے تُو جس بات سے روک دے سمجھ لو میں روک رہا ہوں اور تجھے اللہ رب العزت نے مجھے نبوت دے کے بھیجا تجھے امامت دے کے بھیجا اور تجھے سام سے بہترین بنایا میرے بعد اور تُو مخلوق پر اللہ کی حجت ہے تُو اللہ کے راز کا امین ہے اور تُو لوگوں پر اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے سبحان اللہ اس حدیث سے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علیہ السلام کی عظمت کو رفت کو فضیلت کو تو بیانکاری رہے ہیں لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہ سارے ٹائٹل آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں علیہ تُو میرا وسیع بھی ہے علیہ تُو میرا وارث بھی ہے تُو میرا جانشین بھی ہے اور تُو خلیفہ بھی ہے شرا نہیں کرنی میں نے کیونکہ میں نے ہم باہر لگانے ہیں اگلی حدیث سنیں یہ بھی شیخ اس سلیمان بن عبراہیم اس کو روایت کر رہے ہیں جلد نمبر ایک سفر نمبر ایک سٹھ اور باس سٹھ میں بولا کائنات علیہ السلام روایت کریں کہ یہ خیبر کے روز کی بات ہے آقا علیہ السلام فرمایا علیہ السلام کو مخاطب گئے انتا کونہ منی و آنا منکا تار سنین و عرصوکا و انتا منی بے منزلات حادنہ من موسا اللہ انہو لا نبی عبادی انتا تودی دینی و تقاتل على سنتی و انتا فی الاخرات اکرم الناس منی و انتا غدن عللہ حوضی خلیفاتی سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرما رہے کہا نہیں میں تجھ سے تو مجھ سے اور میں تیرا وارس تو میرا وارس اور تو میرے طرف کسی طرح ہے یا تیری اور میرے نسبت وہی ہے جو موسا اور حرم کی تھی لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں اور انتا تودی دینی تو میرے کرز کو ادا کرے گا کرز کو کون ادا کرتے ہیں محلے دار دوست باپ رشتہ دار نا بھئی جب انسان دار فانی سے رخصت ہوتا ہے تو کرز ادا رشتہ دار نہیں کرتے بھارس کرتے ہیں جو بھارس ہوتے ہیں وہ کرز ادا کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میں نے میند کی ہوئی ہے کتبِ عدیس کو کھنگال کے نکال کے سلیکٹ کر کے ہائیٹ کر کے ان کے جا کے پرنٹ نکلوائے ہوئے ہیں میں نے ایک ایک عدیس کے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہا علی تیری اور میرے نسبت وہی ہے جو موسا اور حرم کی تھی اور تو میرے کرز کو ادا کرے گا پتا چلا آقا علیہ السلام کے جو بھارس ہیں وہ علیہ السلام ہے اس لیے حضور کے کرز کو ادا کریں گے وَا تُقَاتِ الرُّلَىٰ سُنَّت تُو میری سُنَّت پر قتل کیا جائے گا اور قیامت کے دن تُو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وَاَنْتَفِ الْاَقِرَاتِ اَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّ سب سے زیادہ تُو میرے قریب ہوگا قیامت کے دن بھی اہلی تُو اور اسی دن حوضِ کونسطن میں بھی تُو میرا خلیفہ ہوگا سبحان اللہ دنیا میں بھی تُو میرا خلیفہ ہے دنیا میں بھی تُو میرا بھائی ہے قیامت کے دن بھی تُو ہی میرا خلیفہ ہوگا تُو ہی میرا بھائی ہوگا تُو ہی سام سے میرے قریب ہوگا اگری حدیث سنیں میں نے وقت سے زیادہ نہیں لگا اشارہ نہیں کرنی اس کو مولا علیہ السلام روایت کرتے ہیں یہ بھی جرابی المودع کی روایت ہے جلد نمبر ایک سفاہ نمبر اسی ہے یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَبَدَ اللَّهُ نَبِيًّا حَتَّى آمَرَهُ إِنَّا يُوسِي إِلَىٰ أَفْدَنِ عَشِیرَتِهِ مِنْ أَصْبَتِ وَآمَرَنِي اُوسِي إِلَىٰ بِنِ اَمِّكَ عَلَىٰ أَصْبَتُهُ فِي الْقُطُبِ السَّابِكَ وَقَتَرْتُ فِيهَا أَنَّهُ وَسِيُّكَ وَأَلَىٰ ذَلِكَ آخَذْتُ مِسَاقَ الْخَلَائِكِ وَمِسَاقَ انبیارِ وَرُسُلِ وَآخَذْتُ مَوَاسِقَهُمْ لِي بِرْرَبُوبَتِ وَلَكَ يَا مُحَمَّدُ بِنْ نَبُوبَتِ وَبِعَلِي عِبْنِ عِبْتَالِ بِن بِي وَنَایَتِ وَلْبَسَا جَتَ سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث سنو کہ جب نبی کو واپس برایا جاتا ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عزا وقاروں میں سے کسی کو اپنا وسیع بنا لے کسی کو اپنا نائب بنا لے جو افضلِ اشیرہ کے ہی میں اس باتیں تو مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اپنے چچازاد کو یعنی علی کو جن کا صاحب کا کتب میں بھی نام درد ہے ان کو اپنا وسیع بنا لے اور میں اہلی تجھے اپنا وسیع بناتا ہوں تجھے اپنا خلیفہ بناتا ہوں اعلان کرتا ہوں اور آگے جو بات کی ہے آقا علیہ السلام فرماتے بواسی کا ہم لی برربوبیت برربوبیت یعنی اللہ کی ربوبیت برربوبیت وَلَقَ يَا مُحَمَدُ بِن نَبُوَا تِ اور تیرے لی ہے محمد نبوت وَبِعَلِي عَبِيْتَالِ بِن بِن بِعَوَلْا وَلَسَائِبْ اور علی کے لیے ولائت بھی اور وسیع بھی یعنی علی ولی بھی وسیع بھی اس حدیث سے بھی بات کلیر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے جو وسیع ہے وہ علیہ المرتضی آقا علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں جو جانشین ہیں وہ علیہ المرتضی حضور کے جو مارس ہے وہ علیہ المرتضی اگلی حدیث کو زیب بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ نوروائیت کرتے ہیں جلد نمبر دو سفر نمبر ایٹی وان میں آقا علیہ السلام یا علیہ بخا بخا من نسلوکا والبلائکا دو تشتاکو علیہ کا والجننات لکا فائزا کانا یومر قیامت یم سبولی مبرو من نوریم والاکا مبرو من نوریم والاکا مبرو من نوریم فنجلسو علیہ وعظامو نادی بخا بخا من وسیع بین حبیب و خلید سمہ او دیا بمفاتیہ الجننت من نار فعدفعہ الیک سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے لئے ممبر بنائے گا وہ بھی نور کا ہوگا اور تو بھی نور کے ممبر پہ ابراہیم بھی نور کے ممبر پہ سب نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوگے ایک نزا دی جائے گی ایک صدا دی جائے گی آواز دی جائے گی کہ اے وسیع رسول اللہ تجھے مبارک ہو جو حبیب اور خلیل کے درمیان بیٹھا ہے یعنی علیہ السلام ایک طرف حضرت ابراہیم ہوں گے ایک طرف تاجدارے کائناتوں کے درمیان علیہ السلام بیٹھے ہوں گے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں تجھے جنت اور جہنم کی چابیاں اطا کر دوں گا یعنی کہ آقا علیہ السلام یعنی تجھے دے دوں گا یعنی تجھے دے دی جائے گی اور قیامت کے دن بھی تجھے وسیع رسول کے نام سے ٹائٹل سے آواز دی جائے گی پکارا جائے گا قیامت کے روز بھی علیہ السلام کو وسیع رسول کہا کے پکارا جائے گا اگلی حدیث اوڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس اور اس حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تریمہ میں لے کے آئے جلد نمبر اس کی پنتالیس ہے صفحہ نمبر دو سو نینانوے ہے جلد نمبر پنتالیس صفحہ نمبر دو سو نینانوے ٹو نائچی نائن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لو روائد کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مقاری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آسمان پر ایک ستارہ چھوٹا جیسے آج کل ہوتے ہیں شہاب ساکر تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم سے آبا حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ آسمان سے ستارہ چھوٹا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ستارہ جس کے گھر میں گرے گا وہ میرے بعد میرا وسی ہوگا یہ ابن عساکر اہل سنت کے امام بتا رہا ہوں اہل تشہیوں کی کتب کا والا نہیں دے رہا میں آپ کو اس کی جلد نمبر پنٹالیس ہے صفحہ نمبر دو سو نینانمی ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق القبیر اہل سنت کی چھوٹی کی کتاب چھوٹی کے امام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ ستارہ گرے گا وہ ہی میرا وسی ہوگا میرے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ روحیت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں یہ ستارہ گرے گا وہ میرے بعد میرا وسی ہوگا میرا نائب ہوگا میرا جہرشین ہوگا میرا خلیبہ ہوگا تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ستارہ نہیں ہے سلام کے گھر میں گرا تو ہم نے کہا آقا علیہ السلام کی محبت میں ایسا فرمایا اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد پر آقا علیہ السلام پر یہ سورہ نجم کی آیات نازل ہو گئے وَن نجمِ اِزَا حَوَا وَلِ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو آقا علیہ السلام کے وسیع ہیں جو خلیفہ ہیں وہ علیہ المرتضاء ہے علیہ السلام اگلی دیس سنیں جس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن عساقر اپنی تاریخ میں جلد نمبر پینتالیس سفر نمبر دو سو پچانوے حدیث کا نمبر نو وزار سات سو ستاون انس بن مالک رضی اللہ عنہ وعدیث کے راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا ہے انس یا آرس اول مئی یا دخلوا علیقہ من حاضل بابی امیر المومنین و سید المسلمین و قائد القرل المحجلین و خاتم الوسیعین انس بن مالک کہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز بڑھانے کے بعد فرمایا کہا ہے انس سب سے پہلے جو شخص جو وجود جو ذات جو حسنی دروازے میں داخل ہوگی وہی امیر المومنین بھی ہوگا یعنی مومنین کا امیر بھی وہی ہوگا و سید المسلمین اور مسلمین کا مسلمین کا سردار بھی وہی ہوگا مسلمانوں کا سردار بھی وہی ہوگا و قائد القرل المحجلین اور نرانی کہرے والوں کا قائد بھی وہی ہوگا و خاتم الوسیعین اور آخری وسیعیت کو جو ختم کرنے والا بھی ہوگا یعنی وہ میرا آخری وسیعی ہوگا اس حدیث سے بھی پتا چلا اور کہتی ہے کہ علیہ السلام اس دروازے میں داخل ہوئے آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہوئے مستب شیرر آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہوئے مسکرائے اور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اگلی حدیثوں جس کو سلمان فارسی اور عزت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اس کو بھی امام ابن ساکر اپنی تاریخ میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 32 ہے 32 آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضر سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کے بارے فرمائے لوگو سن لو اٹینشن ہو جاؤ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا علی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے کچھ سے جو مسافہ کرے گا وہ بھی علی ہوگا اور یہ صدیق الاکبر ہے یہ صدیق الاکبر ہے اور یہ اس امت کا فروق بھی ہے اور یہ اس امت میں حق اور باطل کا فرق ثابت کرنے والا ہے تمیز کرنے والا علی ہے وحاظہ یسوب المومنین اور یہ مومنین کا سردار ہے مومنوں کا سردار ہے یعنی مومن ہی وہ ہے جو علی کو سردار مانے گا جو علی کے آگے اپنا سر چکائے گا سر خام کرے گا وہی مومن ہوگا چونکہ علی مومنوں کا سردار ہے والمال یسوب الظالمین اور جو مال ہے وہ زارموں کا سردار ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن عساق کے روایت کرتے ہیں جلد نمبر پنتالیس صفحہ نمبر فرٹی تھری جی جی وہی الفاظ ہیں اس میں چونکہ میں خلیفہ جانشین وارث وسیع کی بات کر رہا ہوں تو جس عزیز میں میرے ریلیٹڈ میرے موضوع کے ریلیٹڈ جملے ملے گے وہ میں اکوڈ کروں گا اس میں بھی عبداللہ ابن عباس یہ ہے میرا ٹاپیک اور موضوع وہی بات عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑھنا فرمایا کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا ہے علی کہ آبست دن سب سے پہلے مجھ سے مصافح کرے گا علی اور یہ فروق عاظم حصومت کا اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہے اور یہ مومنوں کا سردار ہے اور جو مال ہے وہ ظالموں کا سردار ہے یہ صدیق اکبر ہے اور یہ وہ میرا دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے علی جو مجھ تک پہنچتا ہے یعنی علی سے ہو کے جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ علی سے ہوتا ہوا ہے علی وہ دروازہ ہے جو مجھ تک لے کے آتا ہے وہ خلیفہ تیمین بادی اور میرے بعد میرا علی خلیفہ ہوگا سبحان اللہ مولی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب امام ابن ساکر تاریخ دمشق القبیر جلد نمبر 45 صفہ نمبر 33 بیرود لبنان کی چھپی ہوئی نسخہ وہو خلیفہ تیمین بادی علی میرے بعد خلیفہ ہے جیسے مصنف ابن ابی شہیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں کسی نے آپ کو بتایا نہیں پڑھایا نہیں سنایا نہیں استقایا نہیں میں بتاؤں گا میں پڑھاؤں گا میں سناوں گا میں رکھاؤں گا میری جو نہیں جو نہیں ہوئی ہے جو بخاری مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شہیبہ 235 سجری متوفہ چورتی کے محدث چالیس ہزار سے زائدہ حدیث جنہوں نے اپنی مصنف ملی حدیث کی سب سے بڑی کتاب وہ بھی اپنی مصنف ملے کے ہیں میں آگے اس کا بتاؤں گا آپ کو کہ آقا علیہ السلام اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے ہیں علیہ المرتضاء کو وسیع بنا کے گئے ہیں نائب بنا کے گئے ہیں جانشیب بنا کے گئے ہیں یہ مصنف ابن ابی شہیبہ میں حدیث مجمود ہے آنالی حدیث سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام کو محطب کرتے ہیں وہ یہ الفاظ ہے آنالی تو سب سے پہلے مجھ پر ایمان دایا آنالی تو سب سے پہلے کیا مجھ سے مصافحہ کرے گا آنالی تو صدیق اکبر ہے آنالی تو فروق اعظم ہے تو حق اور مطل کے دمیان فرق کرنے والا ہے آنالی تو مومنوں کا سردار ہے جیسے مال کفار کا سردار ہے اگلی حدیث سنو جس کو حضرت ابول اعلیٰ قفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جس کو صدر قابعہ فیمار فتن صحابہ میں امام ابن عصیر لے کے آجلد نمبر پانچ صفانہ نمبر دو سو ستاسی امام ابن عصیر اہل سنت کے چوٹی کے امام اہل شہیوں کا حوالہ نہیں دہر آپ کو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کے چوٹی کے امام ابن عصیر فتنہ ترفائیزہ قانا ذالے کفار زمو علی بن عصیر فانہ اول من یرانی و اول من یصافعونی یوم القیامات وہو صدیق الاقبر وہو الفروق حاضر امام تیفرنے کو بین لکے والباطر وہو یسوب المومنین آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد فتنہ ہوگا جلدی آن کریم تو فتنہ دیکھوگے جو کوئی تم میں سے اس فتنے کو پائے اس پر لازم ہے کہ علی بن عبی طالب کا حد تھام لے علی بن عبی طالب کا دامن تھام لے سبحان اللہ جب فتنہ دیکھو فساد دیکھو ڈسپیونٹ دیکھو تو یہ نہ دیکھو کہ نائم آئے کون ہے دور کے جاؤ علی رہ السلام کا دامن پکڑ لو تھام لو کیونکہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے اور قیامت دن سب سے پہلے مجھ سے مسافہ کرنے والے اور یہی صدیق اکبر ہیں یہی فروک اعظم ہیں یہی حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں اور یہی مومنوں کے سردار ہیں یعنی مومن وہ ہوگا جو علی کو اپنا سردار مانے گا اگر یہ حدیث سنو جس کو عدرت ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جس کو امام حیثنی باجمع زوایت و ممبال فوایت میں روایت کرتے ہیں جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو ایک سو پانچ ہے اسی حدیث کو امام محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو دس بیروت لبنان کی چپیوئی دونوں کتابیں ہیں امام حیثنی کی مجموع زوایر اور محب تبری کی ریاض النظرہ دے رہاں دونوں کی متفقل حدیث ہے حضرت بزرگ فاری روایت کرتے ہیں ظالمین آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے علی کہ آمد الدین سب سے پہلے مجھ سے مسافہ کرنے والے علی یہ سنیکی اکبر یہ فروقعظم اس امت کے اور حق اور باطن میں تمیز کرنے والے اور مومنوں کے سردار ہیں جیسے مار ظالموں کا سردار ہیں کتنی کتابیں دے رہا ہوں میں آپ کو ایل سنت کی چوٹی تھی اگلی حدیث سنیں اس کو مولا کائنات روایت کرتے ہیں جس کو امام جلال الدین سیوتی یہ اور کتاب دے رہا اپنی جامعہ سغیر میں لے کے آئے امام جلال الدین سیوتی جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سو اٹھاسی سوائے کے بھرکہ میں ابن حجر مکی لے کے آسفر نمبر ایک سو ترین میں ون نائٹی تھری بیروت لبنان کی چپیوئی دونوں کتابیں امام جلال الدین سیوتی کی جامعہ سغیر جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سوائے کے بھرکہ سفر نمبر ون نائٹی تھری بیروت لبنان کی چپیوئی آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یسوب المومنین اول مار یسوب المنافقین علی مومنوں کا سردار ہے اور مار منافقوں کا سردار ہے یعنی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ علی ہی اہل ایمان کا سردار ہے سردار سے کہہ کے جس کی بات مانی جائے علی سردار ہے اور یہ جو حدیث ہے اس سے بھی اکدال ہو رہا ہے جس کو امام محب تبری ریاض ندرہ فی مناقب الاشرہ میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹیس ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو اٹیس محب تبری کی ریاض ندرہ فی مناقب الاشرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا اور اس کو روایت کر رہے انس بن مالک کہ ہم نے سلمان فارسی کہا کہ تم آقا علیہ السلام سے پوچھو میرا موضوع ہے کہ وسیع رسول علیہ المرتضی وارث رسول علیہ المرتضی جانشین رسول علیہ المرتضی خلیفہ رسول علیہ المرتضی کہتے ہیں سلمان فارسی کہا یا رسول اللہ من وسیعوں کا آقا آپ کا وسیع کون ہے یہ محب تبری کے ریاض ندرہ حلی سنت کے چوٹی کے امام بتا رہا ہوں میں اہل تشہیوں کو تب کے حوالے نہیں دے اور آپ کو سنیت بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا سلمان من کانا وسیع و موسیع اے سلمان بتاؤ موسیع علیہ السلام کا وسیع کون تھا دو روایات مقرم ایک میں حرون علیہ السلام کا نام ہے دوسرے میں یوشہ بن نون تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر میرا وسیع بھی علی ہے میرا وارث بھی علی ہے میرے قرض کو ادا کرنے والا بھی علی ہے یک دی دینی و ین جزو موعدی میرے وعدے کو پورا کرنے والا بھی علی ہے یا جزو موعدی ہے میرا وارث بھی علی میرا وسیع بھی علی میرا قرض دا کرنے والا بھی علی میرے وعدے نبانے والا بھی علی محب تبری کی ریاض ندرہ مولمی صاحب علامہ صاحب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی میرا وسیع ہے علی میرا وارث ہے تو وارثی قرض کو ادا کرتے ہیں نا علی میرے قرض کو ادا کرنے والا ہے علی میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اگلی دیسوں میں شرح نہیں کر رہا ایک ایک حدیث پہ ایک گھنٹہ چاہیئے مجھے اس کو بھی محب تبری ریاد و ندرہ فی مناکہ ملاشر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایچ سو اٹیس حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کل نبیم وسیم وارس و انہ علیم وسی وارسی سبحان اللہ مفتی صاحب علامہ صاحب کہتے ہیں کہاں لکھا ہے علی وارس ہے نبیوں کے وارس کوئی نہیں ہوتے کہاں لکھا ہے علی وسیع ہے کہاں لکھا ہے علی جانشی ہے یہ بتا دو رہا ہوں کہاں لکھا ہے اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کا وسیع بھی ہوتا ہے وارس بھی ہوتا ہے علی میرا وسیع ہے علی میرا وارس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت نہیں بگانا میں نے جو جلدی حالے دے رہے ہیں اب اگلی حدیث دی رہا ہوں جس کو ملمومنین امیت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے جس کو امام خاظمی نے اپنی مناکہ میں لیا اس کو ہنفی مکی جو ہمارے امام خاظمی ہے ہنفی مکی اپنی مناکہ میں اس کا صفحہ نمبر ایک سو چالیس اور ایک سو سنتالیس ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عمرو بن علیہ السلام نے فرمایا جبریل عمین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حادر ہوئے اور کہا آقا آپ اللہ کی طرف سے آڑا رہا گیا کہ آپ علی کو اپنا وسی اپنا جانشین اپنا وارس اپنا نائب اپنا خلیفہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جبریل اور علی کے درمیان تھا ایک طرف جبریل تھے ایک طرف علی تھے اور میں درمیان میں تھا اور جبریل نے مجھے عمر دیا کہ اللہ کی طرف سے آڑا رہا گیا کہ علی کو اپنے بعد خلیفہ ڈکلیئر کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خلیفہ اپنا نائب ڈکلیئر کرے اور آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ فَعَنَا نَبِيُّ حَاتِهِ اِنْ اُمَّتِ وَعَلِيُّنْ وَسِعِ میں اس امت کا نبی ہوں اور علی اس امت کا وسیعہ میری اہلِ بیعت میں میری اطرت میں میں بھی و امتی من بانتی اور میری امت میں بھی میرے بعد یعنی میری اہلِ بیعت میں بھی میرا وسیعہ اور میری امت میں بھی اگر اہلِ بیعت کی بات ہو جاتی تو یار وہ کہتے بھئی وہ اہلِ بیعت کی بات کیا نا حضور نے کلیئر کر دیا فرماتے نے ایک اطلاع کمہ کر دیا کہ علی میری اہلِ بیعت میں بھی میرا وسیعہ اور میری امت میں بھی میرا وسیعہ ہے مقت نہیں لگانا میں نے برنا اس کی شرع کروں کوئی ایک گھنٹہ چاہیے میں موازیہ دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام خازمی لے کے آئے اپنی آل مناقب میں اس کا سفرمبر ایک سوڑتالیس ہے مولا کائنات روایت کرتے ہیں جبریل امیر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبریل امیر کے پروں کے اوپر لکھا ہوا تھا لائلہ اللہ محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھا ہوا تھا ایک پر لائلہ اللہ اور علی وسیعہ علی مصطفیٰ کے وسیعہ ہیں لو جی جبریل امیر کے پروں پر لکھا ہے کہ علی وسیعہ رسول ہے آپ نہیں مانتے جبریل نے تو اعلان کر دیا بلکہ جبریل امیر نے اپنے پروں میں لکھوا لیا کہ علی وسیعہ رسول ہے اور یہ حدیث سنو ذرا اس کا ذرا حوالہ سنو توجہوں کے ساتھ امام دیلمی اپنی مصطفیٰ فردوس میں یہ حدیث لے کے آئے حدیث کا نمبر پانچ ہزار چھ سٹھ امام دیلمی مصطفیٰ فردوس اہل سنت کے چوٹی کے امام اس کا صفحہ نمبر جرد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چمبر حدیث کا نمبر پانچ ہزار چھ سٹھ امام دیلمی مصطفیٰ فردوس وہ کیا ہے کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہم روایت کرتے ہیں کہ آتاالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو ابھی کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا ان کی عرواب کوئی کٹھا کیا انبیاء کی عروابی ہیں جنہوں انس کی عروابی ہیں ساری کائنات کوئی کٹھا کیا دنیا بنانے سے پہلے اور ان سے مساک لیا اللہ تعالیٰ نے کہا تعالیٰ 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 آنا ربکم سنو اے عرواب قدسہ انبیاء اکرام کی بھی تھی اولیاء کی صلحاء کی پھر اس کے علاوہ ساری کائنات تھی اللہ نے فرمایا سنو میں تمہارا رب ہوں آنا ربکم میں تمہارا رب ہوں تاجدار کائنات دائیں تھے فرمایا اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کے نبی ہیں انبیاء اکرام کے بھی نبی ہیں ساری کائنات کے نبی ہیں جیسے میں تم سب کا رب ہوں اسی طرح یہ تم سب کے نبی ہیں اور آگے سنیں ذرا دلوں پر حاصل رکھ کے میرے آقا فرماتے ہیں پھر اندار نے فرمایا اور یہ علی ہے یہ تمہارا امیر ہے اس کی شرح میں نے نہیں کرنی ورنہ اس کی شرح میں میرا پورا خطاب ہے آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کے روا کوئی کٹھا کیا انبیاء اکرام بھی ہے فرمایا میں تمہارا رب ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں تو علی کو چوتھا نمبر دے رہے ہو موروی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب علی تو اس وقت بھی امیر تھے جب کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں اللہ رب العزت نے پہلا نمبر اپنا رکھا دوسرا نمبر تاجدار کائنات کا تیسرا نمبر علی المرتضی کا اور یہ امام دیلمی کی مسنطہ فردوس ہے اہل سنت کی چوٹے کی کتاب ہے کوئی مائی کلاب حد تو کر کے نکھائے بات نہیں کرتے ہیں علی کا چوتھا نمبر سنو اگلی حدیث اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک قیامت منعاق علیہ السلام فرماتے ہیں دو حسطوں کے ترمیان ایک ندادی جائے گی مولا قائدات علیہ السلام آئیں گے حاضر علی ابن عبی طالب رسول رب العالمین امیر المومنین وقائد المحجلین فی جنت النائم یہ بھی مناقب خاسمی میں جو ہمارے امام علیہ السنت کے صفحہ نمبر 369 اور صفحہ نمبر 360 تک یہ روایت ہے آگر اسلام فرماتے ہیں قیامت کا دیل ہوگا ہے صدا دی جائے کہ یہ علی ابن عبی طالب آگے ہیں یہ وسیع رسول رب العالمین رب العالمین کے جو رسول ہیں ان کے وسیع ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں اور نورانی چہروں والوں کے قائد ہیں اور جنتی ہیں امیر خلیفہ نائب وسیع وارس علی الملتظہ اگلی حدیث سنو جس کو امام عبدالعوف المناوی کنوز الحقائق میں لے کے یہ کتابیں گنتے جائیں در امام جلال الدین سیوتی جامے سغیر میں لے کے آئے جلد نمبر اول صفحہ نمبر 80 ہے اور امام عبدالعوف المناوی بنوز الحقائق اہل سنت کے امام تاجدار کائناس فرماتے ہیں کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا خاتم الانبیاء وانتا یا علی خاتم الاؤسیاء سبحان اللہ آتا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا یعنی تیرے بعد کوئی وسیع نہیں جیسے میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اسی طرح علی تیرے بعد کوئی وسیع نہیں میں آخری نبی ہوں تو آخری وسیع ہے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں صدی اللہ علیہ وسلم محب تبری ریاض الندرہ فی مناقب الاشرہ میں لے گئے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اچھارہ وہ کہتی ہے کہ آخری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وزیر من حلی اخی علی اشدد بہی آدلی واشرے فی امریکہ نسبحہ کا تسیر مناز کو لکر تسیرن انہ کا کنتہ بنا وسیرہ کہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی جو موسیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مولا یہ جو میرا باہی حرون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے میرے کان میں شریح کر دے تاکہ میری جو کمر جو ہے اس کو تاکہ ہم مل کر تیری ہم دو سنا کریں تیری پاکی بیان کریں میرا مددگار بنا دے حضرت اسمہ بن تیومیت کہتی کہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرمایت کرتے تھے علیہ وسلم کو لے کے بولا یہ میرا باہی علی ہے اس کو میرا شریح کر دے میرے ساتھ شامل کر دے میرا مددگار کر دے میرا ناصر کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرے دیر کی خدمت کریں وہی دعا یہ میرا وسیح بن جائے جیسے موسیٰ علیہ وسلم کا نائب بنا تھا حرون اس طرح یہ بن جائے پھر امام عبدالعوف المنابی قنوز الحقائق جلد نمبر دو سفا نمبر پائیس سو باوان ہے میں جلد جلدی حوالے دینا چاہتا ہوں وقت بچانا چاہ رہا ہوں ایک سو بانوے سفا نمبر ایک سو بانوے سفا نمبر دو آقا علیہ السلام نے فرمایا امام عبدالعوف المنابی کی قنوز الحقائق یا علیہ انتا اب کریوہم اے علیہ تو لوگوں کا سردار ہے تو میری امت کا سردار ہے اور پھر یہ طریقہ بغداد میں خطیب بغدادی طریقہ بغداد میں لے کے آئے اسی طرح امام احمد بن حنبل فضائل سہابہ میں لے کے آئے امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علیہ انتا سیدن فی الدنیا و سیدن فی الاخرہ اے علیہ تو دنیا میں بھی سید اور سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے پھر امام حاکم مستدرک میں لے گئے جلد نمبر تیم سفا نمبر ایک سو اٹھائیس یا علیہ انتا سیدن فی الدنیا و سیدن فی الاخرہ اے علیت الدنیا میں بھی سید ہے سردار ہے اور آخرت میں بھی سید اور سردار ہے سردار اسے کہتے ہیں جس کے سامنے سر جکایا جائے جس کی بات کو مانا جائے جیسے مستدرک حاکمہ یہ حدیث آئی ہے جلد نمبر تین سامن نمبر ایک سو اٹھائیس میں حضرت بزرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کیا قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی فقد اتا اللہ و من اتاکا یا علی فقد اتانی و من اتاکا فقد اتانی حضور فرما جس نے میری اتاک کی جس نے میری معصیت کی اور علی جس نے تیری اتاک کی جس نے تیری نافرمانی کی پتا چلا حقیل اسلام نے کہا علی کی اتاک کرو علی کا کہنا مانو علی کا حکم مانو جس نے علی کی بات مانو جس نے علی کا کہنا مانو اس نے محمد کا کہنا مانو جس نے محمد کا کہنا مانو اس نے خدا کا کہنا مانو یہ اگلی عدیث بھی ہے جس کو عزت اللہ روایت کر رہے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسلمت میں جلدہ نمبر پانچ سوالہ میں جھڑی تری میں لے کے آئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مراج کی رات اللہ رب العزت نے تین صفات آقا علیہ السلام فرمارے ہیں کہ علی مسلمانوں کا سردار ہے علی متقین کا امام ہے ولیوں کا امام ہے علی نورانی چہرے والوں کا لیڈر ہے قائل ہے پھر امام محب تبری ریات الندرہ جلدہ نمبر دو سوالہ نمبر ایک سو اٹیس میں لے کے آئے آقا علیہ السلام فرمائے اے علی تُو میرا بائی بھی ہے میرا وارث بھی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں وہ وارث نہیں بنایا محب تبری کے ریات الندرہ علی میرا وارث بھی ہے علی میرا بائی بھی ہے علی میرا خلیفہ بھی ہے کسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث لے کے سی بن ماجہ کی حدیث ہے سیاستہ کی اس کو زخیرال اقبا میں بھی لے کے آئے اس کو کیا ہے کہ انسی بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمائے ہم عبدال مطلب کی اولاد سردار ہیں جنت کے بھی سردار ہیں کائنات کے بھی سردار ہیں میں بھی سردار ہوں حمزہ بھی سردار ہے علی بھی سردار ہے جعفر بھی سردار ہے حسن بھی سردار ہے حسین بھی سردار ہے اور آنے والا مہدی بھی سردار ہے اور سرداری ہے اس گھر میں خلافت ہے اس گھر میں وراثت ہے اس گھر میں جانشینی ہے اس گھر میں اس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں یہ نابی اور مہدہ کی عدیث ہے جو نمبر دو سپرامر پچھتر ہے سیمٹی فائل آقا علیہ السلام نے فرمایا یا آبا بکر حاضر لازی تراہو وزیری تس سماع و وزیری فی الارد یعنی علی ابن ابتال آقا علیہ السلام نے یہ جو میرا بھائی علیہ اس کو دیکھ لے یہ دنیا میں میرا وزیر ہے اور آسمان میں میرا وزیر ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر عادی ہو جاتا ہے اور جو اس سے بہت رکھتا ہے اللہ اس پر عادی ہو جاتا ہے اس میں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی میرا وزیر ہے دنیا میں بھی اور آسمان میں بھی آخرت میں بھی نائب ہے میرا میرا خلیفہ ہے میرا وسیع ہے میرا وارث ہے کون علی اور مرتضی ابھی خوالہ جات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ یہ طویل ہو جائے گا موضوع پر لوگ سنتے نہیں میں چاہتا ہوں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ تک بات پہنچے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام اپنا نائب بنا کے اپنا وسیع بنا کے اپنا جانشین بنا کے جس ذات کو جس ہستی کو جس وجود کو بنا کر گئے اس ذات اس ہستی کا نام علی اور مرتضی ہے